حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا اللہ تو اس میں بھی دونوں معنی فنہاں ہیں یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا کہ اللہ مسئلہ وزبزیاؤں آپ مجھ سے نکال دے یہ کہتا نا دعا کرتا کہ اللہ مسئلہ وزبزیاؤں نکال دے لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے دعا مانگنے کے اجھے کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ آپ کے سوا کوئی محبوب نہیں آپ کے سوا کوئی کل کرنے والا نہیں اور پھر آپ کے سوا کوئی اس طورت حال سے نکال دے والا بھی نہیں لا الہ الا پھر کیا کہا سبحانک آپ کے ذات جفتی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں اردو بیچاری تنگ دبا وہ کہاں ترجمہ کرے عربی کے اور روحانی مقدس الفات کے کیا ترجمہ کرے لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں سبحانک اے اللہ تو پاک ہے میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں یعنی آپ کے بارے میں یہ قرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے آپ کے ذات میں کوئی عیب ہے سبحانک تو اس کا کیا مطلب ہوا یعنی یہ جو آپ نے مجھے مجھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس گھٹن میں ملتلا فرمائے اور اس یہ تکلیف پہنکیا ہے یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نے یا آپ کو مجھ سے دشمری ہو یا آپ کو ہے میرا برا چاہتے ہو میری برخواہی چاہتے ہو برخواہی کرتے ہو یہ آپ کے کسی عیب آپ کے ذات تو بے عیب لہذا جو کچھ آپ نے کیا وہ اے مبنی برگ انصاف تھا تو جب ہم اس کے ذات کوئی عیب نہیں تھا کوئی جھول نہیں تھا کوئی کمی نہیں تھی جو کچھ کیا وہ آپ نے برخواہ کی میں اس بات کا اعتراب کرتا اور پھر یہ دن آگے کہا دیا آپ کو کیا کرتے آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے ہوئی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں میری دشمر ہی کریں انہی کن جو ملوکاری حقیقت میں تو میں ہی ضرور کرنے والے بیسے تھا حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کا نقینا میں بھگت رہا تو میں آپ کے اس فیل پر راضی بھی ہوگو کہ آپ نے درست کیا جو کس کیا برحق کیا کرنے والے آپ ہی ہیں اور کوئی آپ کے آپ کی طرف اس میں شکوا اور گلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے ذات کے عیب ہیں ہاں جو حقیقت خرابی میری ہی تھی غلطی میری ہی تھی دیادہ کوئی شکوا نہیں لیکن پھر لا الہ الا انتا آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں لا الہ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے اس کو بعض حضرات نے اس میں عظم قرار دی کہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنت من الظالمین یہ اس میں عظم ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیجھ جائے کوئی تکلیف پہنچے کوئی صدمہ آئے تو بندے کو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کنت من الظالمین اور سمجھ کے پڑھے گا نا بیشنم جیسے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض وقت ہم بلڈ کہ سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو پیاد کر کہ کرنے والا بھی وہی بچانے والا بھی وہی غلطی اس کی کوئی نہیں غلطی میری یہ کہہ دو تو کیا ہوگا باری تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی اسی لئے حضرکان الدین کا یہ معمول رہا ہے کہ ڈاٹ کم